اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات مراتی گرامر مراتی ویاکرن کے واقع پرچار یعنی محاورے کے اس ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے یاد رکھیں آٹھویں نووی دسویں یعنی آٹھویں نووی اور دسویں ورگ میں مراتی ویاکرن کا یہ واقع پرچار ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے اور ہر پرچے میں ہر سوال یا پرچے میں آتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں مراتی ویاکرن واقع پرچارا چا اردھ ہوئے واقعات اپیوگ یعنی محاورے کا جملوں میں استعمال کاحی شبد سموہا چا بھاشیت واپر کرتا نا تیانچا نیمی چا اردھ نہ رہتا تیانا ویگڑا چا اردھ پرابت ہو تو تیانا واقع پرچار محنتات واقع پرچار محنجے وششت شبد سموہا چا موڑ اردھ واچیارت نہ رہتا روڑی نے پرچلی تسنارہ ویگڑا اردھ بند ہوئے یعنی کچھ ایک شبد سموہ ہوتا ہے یعنی الفاظ کا مجموع ہوتا ہے اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں واپر کرتے ہیں تو اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو عام استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کا ایک نایہ ہی مطلب نکلتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں واقع پرچار یعنی محاورہ کہتے ہیں اس کی ایک اور ہے محاورہ اور اخوال کے بیچ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یعنی الفاظ کے جوڑ کو یعنی الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں واقع پرچار یعنی محاورہ کہتے ہیں واقع پرچار یعنی محن یا تل سامنے یعنی فرق واقع پرچار یعنی محاورہ اور محن یعنی اخوال اس میں بہت سادہ فرق ہوتا ہے اب یہ فرق بہت چھوٹا سا ہے لیکن ہم اسے اخوال کو ہم بعد میں پڑھیں گے ڈاوے ہتا چا مار اس نے ارت سانگور یعنی کہ اگر آپ ایک چیز کہیں گے سیدھے ہاتھ کی تو دوسری چیز کہیں گے ڈائے ہاتھ کی بائے ہاتھ کی تو یہ اخوال اور محاورہ میں اسی قسم کا فرق ہوتا ہے اوگت اس نے ماہیت اس نے اب اس کا ہم جملے میں استعمال کیسا کریں گے یعنی معلوم ہونا آدیواسی استریان ناٹ ٹوپلی وکنی اچھی کلا اوگت اس تے اوگت ہونے اب دیکھیں اوگت اس نے اور اوگت ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے ماہیت اس نے ماہیت ہونے ماہیت اس نے پتا رہنا ماہیت ہونے یعنی پتا چلنا کرنے آکلن ہونے چار دیوسان چا ابھیہ سانے کامپیوٹر قصد سالواوا آیاچی کلا راجولہ اوگت سالی کان دینے لکش پروک ایکنے آجی نے سانگیت لیلی گوشٹ مولانی کان دین ایک لی آکش کوسرنے یعنی آسمان گرنا موٹے سنکٹ یعنی بہت زیادہ پریشانی ہونا اب دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے لیکن اصل مطلب کیا ہے آکش کوسرنے کا یعنی بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا گھراتیل کرتا پروش گیلے آمڑے سونبائی ور آکاش کوسرنے سدھ ہونے یعنی تیار ہونے گھڑا ور چڑنے ساٹھی راوی سدھ جھالی پارا چڑنے راگو نے یعنی غصہ ہونا گھری اشیر آلے لیا ساحل لا پاہن بابان چا پارا چڑلا یعنی غصہ ہو جانا کھڑکا تن پانی کارنے اشکے گوشٹ پار پارنے یعنی بہت ہی زیادہ مشکل کام کرنا ناپک زمینیت لاغوڑ کارن مہدو نے جنو کھڑکا تن پانی کار لے نشچے دانگا کرنے تھام نشچے کرنے یعنی پکا ارادہ کر لے پاہٹے اوٹھون ابھیاز کرنیا چا سومن چا نشچے دانگا ہوتا منستاپ سہن کرنے منالا ہونانا تراس سوچنے یعنی زہن کو نیوالی تکلیف کو برداشت کرنا ران ناپا زھالا تیا چا آئیلا منستا پرہن کراوا لاغلا تابیات یعنی سر کرنے یعنی آپ کو کسی چیز کو آپ نے دور تک کے چڑھائی کرنا ہے یا اسے تائے کر لینا ہے گریہ روکانے کڑا سر کیلا ہوتا یعنی گریہ روک کون ہوتا ہے یعنی جو کسی پہاڑ پر چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں یعنی گڑ سر کیلا ہوتا ہے خلا چڑھ گیا ویسا ہی من کھٹو ہونے وائٹ واتنے یعنی بہت زیادہ برا لگنا یا ورشی سٹید گاوی زائلہ مرنا ناہی ہیکتا سیما چے من کھٹو زالے یعنی اس مرتبہ گاؤں جانے کے لیے موقع نہیں ملے گا یہ سن کر سیما کا دل کھٹا ہوا یا پھر اسے برا لگا ایکہ پایا ور تیار ہونے یعنی جلدی تیار ہو جانا سدہ و تت پر اس نے سینما پاہلا جاؤو یا مٹلے کی ریا نہمی ایکہ پایا ور تیار ہوتے کچھ اور ہے یہ تین ہی دیکھیں گے جیو کی پرانہ سنے خوب پریہ سنے یعنی بہت زیادہ جس سے آپ کو رغبت ہونا چاہیے پرتک آئی وڑی لیا آپ نے مول جیو کی پرانہ ستے نا پسرنے کیرتی پسرنے یعنی بہت زیادہ جس کا غلغلہ ہونا بہت زیادہ مشہور ہو جانا انیک تھوڑ مان سمڑے جگہات بھارتا چے نا پسر لے پانگا پانگ ہونے پڑن جانے یعنی بھاگ جانا پولیس آننا پاہن دنگل کھورانچی پانگا پانگ زالی تو اس طریقے سے واقع پرچار آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے